بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تازہ یورش میں مغلوں کا بھی نقصان ہوا مگر علاؤدین کے سپاہیوں کی تعداد مختصر تھی اس لیے ایک فوجی کی حلاقت بھی سلطان کو بہت گران گزرتی تھی علاؤدین اپنے طاقتور حریف ترگی کی منصوبہ بندی کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا شہر میں لوٹ مار مچانے کے بعد اب مغل ایک مرکز پر سمٹ رہے تھے اور وہ مرکز تھا سلطان کی لشکرگاہ ترگی مسلسل اپنا دائرہ تنگ کرتا جا رہا تھا اس کے تیور بہت خطرناک نظر آ رہے تھے رات کا اندھیرہ پھیلتے ہی اس نے مغل سپے سالاروں کو اپنے خیمے میں جمع ہونے کا حکم دیا کیا حکم ہے سردار مغل سپے سالار انتہائی تندو تیز لہجے میں بول رہے تھے کیا بھی وقت نہیں آیا کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالیں بے شک وہ وقت آ پہنچا ہے جس کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے تھے ترگی اپنے سپاہیوں کا جوش دیکھ کر مسکر آیا پھر حکم دیجئے کہ ہم ان کے جوانوں اور بچوں کو تہہ تیک کر ڈالیں اور ان کی عورتوں کو اپنے تصارف میں لے آئیں ایک مغل فوجی اپنے سردار ترگی سے اس طرح مخاطب ہوا کہ اس کے لہجے سے آگ برس رہی تھی نہیں ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے ترگی نے بلند آواز میں کہا جو قومیں اس طرح قتل و غارت میں مصروف ہو جاتی ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہمارا نشانہ دہلی کے بے دستو پا عوام نہیں وہ تو محض بھیڑ بکریہ ہیں انہیں جب جاہیں گے ہاں کر لے جائیں گے پھر دوسرے مغل سے پیسہ الارکی بھمیں کھچ گئیں وہ سوالیاں انداز میں ترگی کی جانب دیکھنے لگا ہمارا اصل حدف سلطان علاؤدین ہے ترگی کے ہونٹوں پر زہر آلود تبسم رکس کر رہا تھا اگر تمہارے تیر اس کے گلے کو چھولیں اور تمہاری شمشیریں اس کے سر تک پہنچ جائیں تو پھر پورا ہندوستان ہمارے قدموں کی دھول بن جائے گا علاؤدین ہی ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہے جب تک وہ زندہ ہے ہمارے خواب تعبیر کے لیے ترستے رہیں گے مغل فوجی اپنے سردار کی باتیں بہت گھوڑ سے سن رہے تھے ترگی نے اپنا دائیں ہاتھ بلند کیا اور اس طرح گردش دی جیسے وہ علاؤدین کو قتل کر رہا ہو ازہریلے کانٹے کی نوک توڑ دو پھر یہ گزرگاہیں ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائیں گی مغل سپاہیوں نے چونکر ترگی کی جانب دیکھا سردار ترگی متوقع کامیابی کے نشے سے سرشار تھا اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بند کر لی تھی اور ایک عام سی لکڑی کے تخت پر بیٹھا جھوم رہا تھا خیمے کی فضائیں ساکت تھی سردار کیا ہم علاؤدین کا سر کاٹ کر تیری خدمت میں پیش کر دیں ایک مغل سردار نے اس سکوت کو توڑا ترگی نے آکیں کھول دی اور اپنے سر کو نفی میں جنبش دینے لگا علاؤدین کا سر کاٹنا اتنا آسان نہیں ہے وہ اس وقت بھی اپنے بہترین فوجیوں کے حسار میں موجود ہوگا پہلے تم اس کی عسکری قوت کو تباہ کر دو پھر علاؤدین کا سر تو خود بخود شانوں سے الگ ہو کر زمین پر گر جائے گا مغل فوجی اپنے سردار کا اشارہ سمجھ چکے تھے پھر بھی ایک زپے سالار نے اس نئے حکم کی وضاحت چاہی میرا خیال ہے کہ علاؤدین کے پاس اتنی فوج نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر حمل آور ہو سکے اگر یہ ممکن ہوتا تو اب تک خاروں کے حسار سے باہر آ چکا ہوتا ہمارے سپاہیوں نے وہ راستے بھی بند کر دیئے ہیں جن سے تازہ فوجی کمک پہنچنے کا امکان تھا علاؤدین کی طاقت منتشر ہو چکی ہے وہ اس وقت تنہا ہے اور اس کی یہی تنہائی ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے کا سبب بن جائے گی اگر علاؤدین کے باقی لشکر بھی اس سے آمیلے تو پھر شاید ہم کبھی اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکیں آسمان نے ہمیں یہ بڑا عجیب موقع فراہم کیا ہے تم آخری بار اپنی جانوں پر کھیل جاؤ اور صبح ہوتے ہی سلطان کی لشکرگاہ کو روند ڈالو اگر علاؤدین گرفتار ہو گیا یا جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تو اس کی بے پناہ فوجی قوت تنکوں کی طرح بکھر جائے گی پھر ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس زرخیز ملک کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں گے مغل فوجیوں نے اپنے سردار سے اہدو پیمان کیے کٹ مرنے کی قسمیں کھائیں اور صبح ہوتے ہی علاؤدین کی صفحیں اُلٹ دینے کی تیاریہ کرنے لگے اسی رات علاؤدین اپنی خوابگاہ میں تنہا تھا تمام عمرہ اور فوجی سردار پریشان تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے لمحات کیسی جانگداز خبر لے کر آئیں گے بظاہر سب کے سب اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور چیتوڑ کی فتح کے نشے کو وحشی مغلوں نے اس طرح زائل کر دیا تھا جیسے تیز آندھی تناور درختوں کو جڑوں سے اخاڑ پھینکتی ہے اسی وحشت کے عالم میں ملی کافور خوابگاہ سلطانی کی طرف بڑھا اور دبے قدموں کمرے میں داخل ہو گیا علاؤدین پشت پر دونوں ہاتھ باندے ٹہل رہا تھا ملی کافور تیزی سے جھکا اور سلطان کے پیروں پر سر رکھ کر با آواز بلند کہنے لگا شاہے والا کا اقبال بلند ہو علاؤدین نے اپنے پاؤں کھینچ لیے ملی کافور کا سر فرش سے ٹکر آیا اور سلطان دیوار پر آویزہ ہندوستان کے نقشے کو دیکھنے لگا علاؤدین کی نظریں ملتان اور دپالپور کے علاقے پر مرکوز تھی جہاں سے گزر کر مغل سپاہیوں کا ڈڈی دل ہندوستان کے سر سبز و شہداب کھیتوں کو چاٹ لیا کرتا تھا آج علاؤدین کو بڑی شدت سے اپنی اس کو تاہی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ جوش تسکیر میں ہندوستان کے دور دراز علاقوں پر لشکر کشی کرتا رہا مگر اس نے بیرونی خطرات کو کبھی کوئی اہمیت نہیں تھی اب ہوش آیا تو وقت بہت آگے جا چکا تھا علاؤدین بہت دیر تک کسی مجسمے کی مانت بے حیث و حرکت کھڑا رہا پھر اچانک ملٹا تو اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور آنکھوں سے انگاریں برس رہے تھے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوس تھے اور ہونٹ سختی کے ساتھ بھینچے ہوئے تھے ملی کا فور دست بستہ کھڑا تھا سلطان کی ایک اہفیت دیکھ کر لرزنے لگا علاؤدین نے اپنے محبوب گلام پر اچھڑتی سی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گیا آہستہ آہستہ چلتا ہوا دریچے کے قریب پہنچا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا رات بہت تاریخ تھی گردو پیش کی ہر چیز اندھیرے کا کفن اڑے سنناٹے کی قبر میں لیٹی ہوئی تھی کبھی کبھی ہوا کے رخ پر دریائے جمنا کے سینے سے اٹھنے والی پرشور موجوں کی آواز سنائی دیتی تھی سننے والوں کو محسوس ہوتا تھا جیسے موت دبے پاؤں ان کی طرف بڑھ رہی ہے یکی ایک علاؤدین کی صدا گنجنے لگی وہ بہت پرسوز لہجے میں کہہ رہا تھا اے خدا تُو نے علاؤدین کی تقدیر روشن حروف سے لکھی ہے پھر یہ کیسا اندھیرہ ہے جو اسے نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے مجھے ایک موقع اور دے دے کہ میں سنبھل سکوں مغل درندوں نے مجھ پر عقب سے وار کیا ہے کاش یہ میرے سامنے نمودار ہوتے پھر میں دیکھتا کہ ان کے دانت کس فولات سے بنے ہیں اور ان کے پنجے کتنے تیز ہیں اے خدا شیروں کے وارث کو گیڑڑوں لومڑیوں کے حوالے نہ کر میرے بچڑے ہوئے سپاہیوں کو مجھ تک پہنچنے کا راستہ دے کہ میں ان قزاکوں کو کھلے میدان میں للکار سکوں مادی سہارے ناکام ہو گئے تو علاؤدین آسمانی طاقت کو پکارنے لگا ایسا ہی ہوگا ملک کافور بولا سلطان نے پلٹ کر دیکھا اور کہا کیا تو اپنے شاہ کے مزاج کو نہیں جانتا کہ وہ اپنی جنگ خود لڑتا ہے علاؤدین کا لہجہ کچھ اور سخت ہو گیا تھا تجھے خبر نہیں کہ تیرا شاہ مسئیبت کے وقت کتوں کی پاسبانی قبول نہیں کرتا میں جانتا ہوں فاتحِ عالم میں جانتا ہوں ملک کافور ایک بار پھر سجدے میں گر کر سر رگڑنے لگا تھا آپ حکم دے تو میں رام دیو کو حضور کی خدمت میں حاضر کروں کہ وہ ستاروں کا حساب خوب جانتا ہے علاؤدین رام دیو کا ذکر سن کر چونک اٹھا ستاروں کا حساب سلطان نے تیز آواز میں کہا ملک کافور اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا رام دیو جسے اپنے چیتوڑ میں گلامی کا احزاز بکشا تھا وہ بہت بڑا ماہر نجوم ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ایک روز آپ ساری دنیا پر حکومت کریں گے علاؤدین کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابر آیا وہ اچانک گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا ملک کافور رام دیو کی تعریفیں کرنے لگا وہ چند لمحوں میں بتا دے گا کہ ستاروں کی یہ گردش کب ختم ہوگی ملک کافور ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ علاؤدین نے اسے جڑک دیا راجبوتوں کی بھیگ کے ٹکڑے کھانے والا وہ برہمن ہمارے مستقبل کے بارے میں بتائے گا سلطان کی لہجے سے شرارے پھوٹ رہے تھے خود جس کی زندگی ہمارے رحم و کرم کی محتاج ہو وہ ہماری تقدیر کی خبر دے گا ملک کافور کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ شاہ کے روب و جلال سے لرزنے لگا امیر خسرو کہاں ہے اچانک علاؤدین نے اپنے غلام سے پوچھا شاید وہ اپنے کمرے میں موجود ہوں ملک کافور نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا وہ سلطان کی ذہن کو پڑھنے سے کاثر تھا توجہ اور کسی محافظ سپاہی کو اندر بھیج دے یہ کہہ کر سلطان نے مو پھیر لیا ملک کافور سمجھ گیا کہ اب اس کی موجودگی ناقابل برداشت ہے وہ بے جان قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا چند لمحو بعد سلطان نے اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ وہ امیر خسرو تک یہ پیغام شاہی منتقل کر دیں کہ علاؤدین ان سے ملاقات کی شدید خواہش رکھتا ہے محافظ نے امیر خسرو کو بہت تلاش کیا مگر اپنی جسلجو میں کامیاب نہ ہو سکا علاؤدین کو اطلاع دی گئی کہ امیر خسرو لشکرگاہ میں موجود نہیں ہے سلطان انتہائی فکر مند نظر آ رہا تھا اس نے دوسرا حکم جاری کیا کہ بیق وقت کئی خدمتگار امیر خسرو کی تلاش جاری رکھیں آخر بہت دوڑ دوب کے بعد امیر خسرو سپاہیوں کو نظر آئے وہ لشکرگاہ کے ایک انتہائی سنسان گوشے میں دریا کے کنارے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے روزانہ کے وظائف میں مشغول تھے حکم شاہی سنتے ہی امیر خسرو نے دعا کے واسطے ہاتھ بلند کیے کچھ دیر تک اپنے رب سے مسلمان آنے ہند کے لیے آفیت طلب کرتے رہے اور پھر علاؤدین کے روبرو پہنچ کر خاموش کھڑے ہو گئے خسرو تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں کیوں یاد کیا ہے علاؤدین کے لہجے سے شدید استراب جھلک رہا تھا شاہے والا خود ہی بہتر جانتے ہیں امیر خسرو نے مبہم سا جواب دیتے ہوئے کہا مغلوں کے محاصرے کو دو ماہ گزر چکے ہیں علاؤدین چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا مخلوق خدا ان لٹیروں کے ہاتھوں سخت عذیتیں برداشت کر رہی ہے عوام بظاہر اپنی زبانوں سے کچھ نہیں کہتے مگر ان کے سینوں میں وہی بات دبی ہوئی ہے چہونٹوں تک آ جائے تو خسرو تمہاری سماعت بھی جلوٹے اگرچہ ریایت سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے مگر اتنے فاصلے کے باوجود ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے جہو جلال کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ہمیں خدا کی طرف سے عوام کا نگہبان ٹھہرایا گیا تھا لیکن جب ان پر یہ آفت ناگہانی نازل ہو بھی تو ہم ان کے حقوق کی حفاظت نہ کر سکے یہ کہہ کر اللہ او دن کھل جی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور اداس نظروں سے امیر خسرو کی طرف دیکھنے لگا ہمارے دور حکومت میں کل تک وہ اپنے دروازے کھلے چھوڑ کر چین کی نیند سو جاتے تھے مگر آج یہ حال ہے کہ ان کے جان و مال محفوظ ہیں اور نائزت و ناموس کیسی گردشے وقت ہے کہ ہم نے اپنا اعتبار کھو دیا خسرو چیتوڑ ہماری قبر بن گیا ہم جیت کر بھی ہار گئے وہ جشن فتح نہیں ہمارا جنازہ تھا جس پر اہل شہر ماتم کر رہے تھے اللہ او دن اس قدر شکستہ نظر آ رہا تھا کہ اس نے اپنا سر دیوار سے ٹیک دیا اور آنکھیں بند کر لے نہیں ریایہ پرور ابھی تو آپ کے دعا کو زندہ ہیں امیر خسرو نے اس عالم بے قصی میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا خسرو کیسی دعا اللہ او دن کی آنکھیں بند تھی اور اس کے ہونٹ بہت آہستہ حرکت کر رہے تھے لوگ تو ہمارے مرنے کی دعائیں کر رہے ہوں گے اور وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہے کہ ہم نے بھی تو انہیں موت کے موں میں تنہا چھوڑ دیا ہے اللہ او دن کی مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی نہیں شاہ آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے والا تو کوئی اور ہے امیر خسرو نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا میں حضرت شہر کا ذکر کر رہا ہوں اللہ او دن نے آنکھیں کھول دیوں اور چیدہ کھڑا ہو گیا آپ کا خادم تو درمیان میں موجود ہے امیر خسرو نے اللہ او دن کو مطمئن کرتے ہوئے کہا میں پیرو مرشد کے قدموں سے لپڑ جاؤں گا اور اس وقت تک دامن نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ سیارات ختم نہیں ہو جائے گی ہمیں یقین ہے خسرو کہ تم ایسا ہی کرو گے اللہ او دن کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے حضرت شہر کی دعائیں ہیں اس خون آشام بلا کو ٹال سکتی ہیں ابھی تک ہم نے اپنے کسی سپیس الار پر یہ راز ظاہر نہیں کیا ہے کہ ہمارے اقتدار کی گھڑیاں گینی جا چکی ہیں امیران لشکر اس خوش فہمی میں مقتلا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک کامیابی کے ساتھ دفاع کرتے رہیں گے انہیں کیا خبر کہ مغلوں کے ہاتھ ہمارے سینے اور گردن تک آ پہنچے ہیں اللہ او دن نے صحیح صورتحال کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہمارے یہاں مایوسی کفر کا درجہ رکھتی ہے امیر خسرو کا لہجہ پر جوش تھا ہلاو دی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کچھ سوچ رہا تھا امیر خسرو نے دیکھا کہ سلطان کی پیشانی پر کئی لکیریں ابر آئیں تھی مگر تم جاؤ گے کس طرح تمام راستے تو بند ہیں جس کا بندہ ہوں وہی میرا محافظ ہے یہ کہتے کہتے امیر خسرو کو اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا جب سلطان غیاسو دن بلبن کے زمانے میں مغلوں نے ملتان پر حملہ کیا تھا اس جنگ میں بلبن کا لائق ترین فرزن شہزادہ سلطان محمد قتل ہو گیا تھا اور امیر خسرو قیدی بنا لیے گئے تھے پھر قید و بند کی سکتیاں جھیلنے کے بعد آزاد کیے گئے اور راستے کی بے شمار تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے دہلی پہنچے آج وہی مغل ملتان کی حدود سے گزر کر دار الحکومت تک آ گئے تھے اور ان کی چیرہ دستیاں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ شاہی لچکر بھی بے دستوں پر نظر آ رہا تھا چند لمحوں کے لیے امیر خسرو کی نگاہوں کے سامنے کئی عذیتناک منظر متحرک ہو گئے تھے اللہ ادین خسرو کا جواب سن کر خاموش رہا مگر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی افسردگی بتا رہی تھی کہ وہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہے سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جہاں قدم قدم پر مغل سپاہی موجود ہوں وہاں سے ایک تنہا شخص سلامتی کے ساتھ کس طرح گزر سکتا ہے امیر خسرو نے سلطان کے چہرے پر لکھے ہوئے پریشان خیالات کو پڑھ لیا شاہے والا آپ میرے بارے میں ذرا بھی فکر مند نہ ہو میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت العالی کا غلام ہوں مغل مجھے راستہ دینے کے لیے مجبور ہیں انہیں ایسا کرنا ہی ہوگا امیر خسرو یقین کی آخری منزل سے بول رہے تھے کچھ دیر علاؤ دین ساکت کھڑا رہا پھر اس نے اپنے چند محافظ سپاہیوں کو طلب کرتے ہوئے کہا خسرو تم ان کے ہمراہ چلے جاؤ نہیں سلطان معظم ایسا ممکن نہیں ہے امیر خسرو نے عدب و احترام کے لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا میں اس وقت حضرت شیخ کو کیا جواب دوں گا جب پیرو مرشد مجھ سے فرمائیں گے خسرو کیا تجھے اپنے خدا کی حفاظت و نگہبانی پر اعتبار نہیں تھا علاؤ دین کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا پھر بھی اس نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا تم لوگ اس وقت واپس لوٹ آنا جب خسرو خندق کو عبور کر لیں پھر یہ اپنے اللہ کی نگہبانی میں ہوں گے امیر خسرو نے اس سے اتفاق کیا اور اجازت لے کر اس راستے کی طرح بڑھنے لگے جو گیاسپور سے قریب تر تھا گیاسپور دہلی کے مضافات میں وہی مقامیں خاص ہیں جہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنی خان کا تعمیر کی تھی امیر خسرو پہلے خاروں کا حصار سے نکلے اور پھر خندق کو پار کر کے ہموار راستے پر چلنے لگے خسرو کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چپے چپے پر مگل سپاہی موجود تھے اور رات کی تاریخی کے باوجود حرکت میں نظر آ رہے تھے خسرو کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ حمل آوروں کا ارادے خطرناک ہیں اور وہ کسی خاص منصوبہ بندی پر عمل کر رہے ہیں اس صورت میں خسرو کا خاموشی سے گزر جانا تقریباً نامم کی نظر آ رہا تھا پھر بھی وہ اپنے خدا کے بھروسے پر آگے بڑھتے رہے ابھی امیر خسرو نے چند قدم کا فاصلہ تیک کیا ہوگا کہ کچھ مگل سپاہیوں کی نصر ایک سائے پر پڑی وہ بے اختیار چیگ اٹھے دشمن آ رہا ہے اپنی اپنی جگہ ہوشیار ہو جاؤ رات کے سناٹے میں مگلوں کی آوازیں دور تک گونچ رہی تھی امیر خسرو ایک لمحے کے لیے گھبرا سے گئے مگر پھر فوراں ہی سورہ یاسین کی اس آیت کا ورد کرنے لگے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر پڑھا تھا اور جس کے آس رات سے کفار کا لچ کر مسلمانوں کو ایزا پہنچانے سے کاسر رہا تھا اے پیغمبر یہ تمہاری طرف دیکھے نہیں سکتے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے دیوار کھینچ دی ہے امیر خسرو اس آیت مقدسہ کو زیر لب پڑھتے رہے چل لہموں کی بات تھی مغلوں کی آنکھوں پر بھی پردہ سا پڑ گیا پھر ان کا استراب ختم ہو گیا اور وہ پرسکون نظر آنے لگے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے وہ ہماری نگاہ کا فریب تھا مغل سپاہی ایک دوسرے سے کہنے لگے اور امیر خسرو انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھتے رہے پھر جب حضرت نظام الدین علیہ کا یہ چہیتہ مرید آدھی رات کے بعد پسینے میں نہایا ہوا خان کا پہنچا تو ایک حل چلسی مچ گئی طویل مسافت کے سبب امیر خسرو کی سانسیں چڑھی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ متغیر نظر آ رہا تھا حضرت شیخ کے تمام خدمتگار امیر خسرو کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے کئی درویشوں نے وحشت و اضطراب کا سبب پوچھا مگر خسرو کسی کو کیا بتاتے وہ تو ایک راز تھا جسے حضور شیخ ہی بیان کیا جا سکتا تھا خسرو کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پایا اور آہستہ آہستہ حضرت نظام الدین علیہ کے حجرہ مبارک کی طرف بڑھنے لگے حضرت شیخ کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد اپنے مقصوص کمرے میں تشریف لے جاتے اور پھر کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہ ہوتی مگر امیر خسرو اس پابندی سے مستثنہ تھے حضرت نظام الدین علیہ کا حکم تھا کہ خسرو جب چاہیں حجرہ مبارک میں داخل ہو سکتے ہیں یہ ایک منفرد اعزاز تھا جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھا خسرو خانکہ میں موجود ہوتے تو ساری رات حضرت شیخ کے قدموں میں بسر کر دیتے ان کا ایک مشہور شیر ہے غریب خسرو اس تمنا میں کئی راتوں سے جاگ رہا ہے کہ اسے حضور کے تلوے مجسر آ جائیں اور پھر وہ ان پر اپنی آنکھیں رکھ کر سو جائیں اسی عقیدہ نے امیر خسرو کو بارگاہ شیخ میں محبوبیت کے درجے تک پہنچا دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت نظام الدین علیہ ان کی کسی درخواست کو مسترد نہیں کرتے تھے بعض مواقع پر امیر خسرو نے بے جاز ہیدے بھی کی مگر حضرت شیخ نے ان کا بھرم رکھا آج اسی نسبت خاص کے پیش نظر امیر خسرو نصف شب کے بعد خدمت شیخ میں حاضر ہو رہے تھے حجرہ مبارک کا دروازہ بہت آہستگی کے ساتھ کھلا گیا امیر خسرو نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ شدید استغراء کے عالم میں چٹائی پر تشریف فرما تھے ہر طرف ایک نور پھیلا ہوا تھا امیر خسرو کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا اور پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھے اور حضرت شیخ کے قدموں سے لپٹ گئے خسرو کے اس عمل سے حضرت نظام الدین علیہ کی یکسوئی متاثر ہوئی آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا خسرو تم اس وقت حضرت شیخ نے تاجب سے فرمایا ہاں سیدی میں بیچارہ خسرو امیر خسرو کی آواز رکت آمیز تھی کیا بات ہے تم رو رہے ہو حضرت نظام الدین علیہ بے چین نظر آنے لگے سیدی یہ درد فراک ہے جو اس گلام کو رولا رہا ہے امیر خسرو نے عرض کیا اور شیخ کی خدمت میں دست بستہ ہو کر بیٹھ گئے آنکھوں سے آنسو بہرہے تھے اور ظاہری حالت مہت زیادہ بگڑی ہوئی نظر آ رہی تھی تم ہم سے دور کب ہو خسرو حضرت نظام الدین علیہ نے بے قرار مرید کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ بھی حائل ہو تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ تم سامنے بیٹھے ہو سیدی خادم اس احزاز کے لائق نہیں تھا مگر یہ تو شیخ کا کرم ہے کہ دوریاں بھی قربتوں میں ڈھل گئی امیر خسرو نے روتے ہوئے عرض کیا اور اپنی بے وقت آمد کا سبب بیان کرنے لگے حضرت نظام الدین علیہ نے تمام واقعات سننے کے بعد فرمایا خسرو تم ایسے شخص کی سفارش کرتے ہو جسے فتح حاصل کرنے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا سیدی آپ کے غلام نے سلطان سے وعدہ کیا ہے یہ کہتے ہوئے امیر خسرو زاروں قطار رونے لگے مخلوقِ خدا ایک جان لیوہ عذاب میں مبتلا ہے مغل وحشی رکس کر رہے ہیں میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اس وقت بھی جاگ رہے ہیں شاید دہلی پر اسلامی اقتدار کی یہ آخری رات ہو اگر مغلو نے علاو دین کے تخت و تاج کو روند ڈالا تو مسلمان منتشر ہو جائیں گے حضرت نظام الدین علیہ نے امیر خسرو کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اتنے بے قرار نہ ہو خسرو تمہارے آنسو تو ہمیں بھی رولا دیتے ہیں مخلوقِ خدا کا خیال ہی تو ہمیں دست دعا دراز کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے ہم اس امید پر جی رہے ہیں کہ شاید علاو دین بدل جائے مگر آثار بہت مایوس پون ہے ہم نے تمہاری جدائی بھی محض اس لیے برداشت کی ہے کہ تم سلطان کے قریب رہ کر اسے مناسب الفاظ میں نصیحت کرتے رہو ممکن ہے کہ خدا اس کے دل کو پھیرتے شیخ آپ کا یہ حقیر خادم کبھی اپنے فرض سے غافل نہیں رہا مگر سلطان پر بد کردار مشیروں کا بہت غلبہ ہے ہم جانتے ہیں خسرو حضرت نظام الدین اولیہ نے فرمایا پھر اسے سنبھلنے کا ایک اور موقع عنایت کر دیجئے امیر خسرو نے درخواست کی حضرت نظام الدین اولیہ خاموش رہے یہ سلطنت اللہ الدین کھل جی کی نہیں ہے اس مملکت کے تاجدار آپ ہیں امیر خسرو کے التجاہ کا انداز بدل گیا تھا یہ آپ کی ریایہ ہے جو اپنے شاہ کو مدد کے لیے پکار رہی ہیں نہیں خسرو زمین بھی خدا کی اقتدار بھی خدا کا اور ریایہ بھی خدا کی حضرت نظام الدین اولیہ کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی اور آپ نے انتہائی پورسوز لہجے میں فرمایا ہم تو ایک فقیر بوریا نشین ہیں اللہ کے بندوں کے خدمت غار داتا کی چوکھٹ پر سر رکھ کر جھولی پھیلا دیتے ہیں اب یہ اس کی شانے بندہ نوازی ہے کہ وہ ہمارے دامن کو خالی نہیں رہنے دیتا سیدی پھر علاو دین کے حق میں دعائے خیر فرما دیجئے امیر خسرو کے بہتے ہوئے آنسوں میں شدت آگئی تھی مغل سردار ترگی سلطان کی بے کسی پر خندازن ہے اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ علاو دین کو تباہ کیے بغیر اپنے وطن واپس نہیں جائے گا ترگی کس شمار میں ہے ایک دن سبی کو جانا ہے حضرت نظام الدین اولیہ کے چہرہ مبارک پر جلال روحانی نمائی ہو گیا تھا ترگی بھی جائے گا بحق میں خدا اسے جانا ہی ہوگا امیر خسرو ایک بار پھر حضرت شیخ کے قدموں سے لپڑ گئے حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنے مرید خاص کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا خسرو اب تم جاؤ اور آرام کرو بہت تھک گئے ہو امیر خسرو اٹھے حضرت شیخ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور الٹے قدموں حجرہ مبارک سے نکل کر خانکہ کے سہن میں چلے آئے علاو دین ساری رات جاگتا رہا ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں جھب کی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خسرو مغلوں کے نرگے سے نکل کر سلامتی کے ساتھ خانکہ تک پہنچ گئے ہوں گے علاو دین حضرت نظام الدین اولیہ کے کشف و کرامات کا قائل تھا مگر امیر خسرو کے عارفانہ مقام سے بے خبر تھا اسے یہی خدشات گھیرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ نابگائے روزگار شائر مغلوں کی تلوار کا حدف نہ بن گیا ہو اسی دوران علاو دین کے جاسوس مسلسل یہ خبریں بھی دیتے رہے کہ خندق کے قریب دشمن کے سپاہی جمع ہو رہے ہیں سلطان نے مغلوں کی اس نقل و حرکت کو دیکھ کر اندازہ کیا تھا کہ آنے والی صبح اور دنوں سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوگی علاو دین بہت دیر سے محل کے دریچے میں کھڑا تھا اس کی روشن آکھیں باہر کی فضاء کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر گہری تاریکی نے ہر شے کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا سلطان پلٹ کر آیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے تمام سپے سالاروں کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا امیران لشکر نے علاو دین کو بتایا کہ شاہی فوج کے دستے پوری طرح چاکو چوبند ہیں اور کسر سلطانی کی حفاظت کر رہے ہیں علاو دین پر ایک عجیب سا ازدراب تاری تھا اس نے فوراں ہی اپنے سپے سالاروں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کاروانے شب گزرنے والا ہے ہمیں ڈر ہے کہیں سر دھوا کے جھونکے تمہیں گہری نید نہ سلا دیں اس لئے جاکتے رہو کہ یہ رات بڑی قیامت خیز ہے امیران لشکر گردنے جھکائے ہوئے بارگاہے شاہی سے نکل کر اپنے اپنے مہازوں پر چلے گئے اور علاو دین ملک آفور سے شراب لانے کے لیے کہا ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ہم مغلوں کے جسموں سے خون کشید کریں اور اپنے لبرے ساگر کو مو لگا لیں مگر کیا کریں کہ وقت بہت بے وفا ہے کاش ہمارے تمام سپاہی ہم سے آملتے پھر مار کا رائی ہوتی پھر ہم ساری دنیا کو دکھاتے کہ ہماری شوریدہ سری اور وحشت کا کیا میار ہے علاو دین خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا ملک آفور سر جھکائے خاموش کھڑا رہا جب سلطان کی آساب کچھ پور سکون ہوئے تو وہ بستر پر دراز ہو گیا ٹہلتے ٹہلتے علاو دین کو شدید تھکن کا احساس ہونے لگا تھا ملک آفور نے آگے بڑھ کر شمیں گل کر دی اور پھر دبے قدموں واپس چلا گیا سلطان سونا نہیں چاہتا تھا مگر تیز شراب اور پچھلے پہر کی تھنڈی ہوا نے اس کی پلکوں کو بوجل کر دیا کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو علاو دین نے خواب میں ایک پرحول بنظر دیکھا سلطان جلالو دین خلجی کا کٹا ہوا سر کمرے میں داخل ہو گیا اسے خون کی بندے ٹپک رہی تھی علاو دین نے وحشت زدہ ہو کر اپنے چچا کی طرف دیکھا جلالو دین خلجی کے چہرے پر ناقابل بیان کرب کا اظہار ہو رہا تھا بہتے ہوئے آنسوں اس کی سفید داڑی کو بھگو رہے تھے علاو دین بدحواس ہو گیا جلالو دین خلجی کا آگے بڑھتا ہوا سر اچانک ٹھہر گیا پھر مقتول سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی ایک ماتمی آواز فضاؤں میں گونچنے لگی بے وفا بھتیجے تو نے یہ کیا کیا ابھی اس فریاد کی بازگشت جاری تھی کہ علاو دین کی آنکھ کھل گئی اس کا پورا بدن پسینے میں ترتھا اور خوف کی ایک لہر رگو پے میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کمرے میں اندھیرہ دیکھ کر وہ پوری قوت سے چیکھا یہ شم میں کس نے بھجائی ہیں روشنی کرو ملی کافور سلطان کی چیکھ سن کر تیزی سے بھاگا اور خواب گاہ شاہی کے فانوس دوبارہ جل اٹھے روشنی ہوئی تو ملی کافور نے دیکھا کہ سلطان بستر سے اتر کر فرش پر کھڑا ہے اور اس کی بیچین نظریں کمرے میں کسی شاہ کو تلاش کر رہی ہیں جب علاو دین نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ وہ ایک خواب تھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے ملی کافور کو باہر چلے جانے کا حکم دیا تنہائی ملتے ہی علاو دین دوبارہ وحشت زدہ نچرانے لگا آج اس نے پہری مرتبہ سلطان جلال ادین کھل جی کو خواب میں دیکھا تھا آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے علاو دین اپنے آپ سے سوال کرنے لگا اس موقع پر سلطان کو قاضی صدر الدین عارف یاد آگئے جو دیگر علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ خواب کی تعبیر کا علم بھی رکھتے تھے اگر وہ موجود ہوتے تو علاو دین انہیں اسی وقت طلب کر کے اپنے بھیانک خواب کی تعبیر دریافت کرتا لیکن قاضی صدر الدین سے فوری طور پر رابطہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا علاو دین بہت دیر تک کسی بدحواس انسان کی مانت کمرے میں ٹہلتا رہا اس خواب نے اسے بہت زیادہ خوف صدا کر دیا تھا مگلوں کی یورش کا خیال آتے ہی سلطان کی وحشت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا اس نے سوچا کہ کہیں یہ خواب اس کے عبرتناک انجام کی پیش گوئی نہ ہو جس طرح علاو دین نے اپنے چچا کا سر کاٹ کر عود کی گلیوں میں پھیرایا تھا اسی طرح ترگی بھی اس کی گردن جدا کر کے عوام کو ایک خورنگ تماشا دکھا سکتا ہے یہ تصور بڑا عذیتناک تھا علاو دین کا ذہن اندھیشوں سے بھر گیا اور وہ سوچنے لگا کہ ایسے سنگین لمحات میں یہ خواب بے معنی نہیں ہے ضرور کسی آفت ناغہانی کی طرف اچارہ کیا گیا ہے جب ایک ایک کر کے تمام ستارے قتل ہو گئے رات کا کافلہ لٹ گیا اور سورج نے اپنی زندگی کا احساس دلایا تو سلطان کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر اُبھر رہا تھا جس پر اہل دل کے سوا کسی کوئی یقین نہیں آئے گا علاو دین کے تمام سپے سالار اور فوجی کچھ دیر کے لیے پتھر کے بے جان مجسمے بن کر رہ گئے تھے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی دل فریب خواب دیکھ رہے ہیں آخر ملک نسرت خان نے علاو دین کو یہ جان فضاء خبر سنائی سلطان کی بلند اقبالی نے ترگی کو مجبور کر دیا کہ وہ محاصرہ توڑ دے اور ناکام و نامراد واپس لوٹ جائے علاو دین کو اپنے سپے سالار کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا نسرت خان مسلطل شب بیداری نے تیرے حواس میں کھلل ڈال دیا ہے کسی گلام میں یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ آقا کے سامنے کوئی محمل بات اپنے ہونٹوں پر لائے نسرت خان نے عدب سے سر جھکاتے ہوئے کہا مغل اپنے کھیمیں اکھاڑ کر واپس جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں علاو دین یہ خبر سن کر کچھ دیر تک ساکت کھڑا رہا اسے اپنی سماعت پر یقین تھا اور نہ ملک نسرت خان کی فراہم کردہ اطلاع پر سلطان خود مہا سے جنگ کا معاینہ فرما سکتے ہیں نسرت خان نے علاو دین کو بے یقینی کی کیفیت سے نکالنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا مغل اپنے گھڑوں پر مالو اسباب لاد رہے ہیں شاہے والا یہ انداز سفر کی سوا کسی اور بات کی نشاندہ ہی نہیں کرتا علاو دین شدید حیرت و سکون کے عالم میں محل سے نکلا اور پھر درمیانی فاصلے سے مغلوں کی روانگی کا منظر دیکھنے لگا ناقابل یقین انتہائی ناقابل یقین سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی کون اس خبر پر اعتوار کرے گا کہ ہمارے دشمن نے اس وقت محاصرہ اٹھا لیا جب وہ فتح کے قریب پہنچ چکا تھا یہ سب حضرت شیخ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ورنہ ہماری بچھائی ہوئی بسات تو الڑ چکی تھی ادھر مسلمان سپاہیوں کے دل غائبانہ طور پر حضرت نظام اتن اولیاء کی بارگاہ میں قم تھے اور ادھر سردار ترگی اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا جلدی کرو ہمارا سفر بہت طبیل ہے مغل فوجی اپنے سردار سے پوچھ رہے تھے کیا سب کچھ رائگا گیا یہ راستے کی دشواریا یہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں ہمیں کیا حاصل ہوا سردار اپنے گھوڑوں کی باغیں موڑ لو اور دہلی کی طرف پیٹ کر لو کہ اسی میں تمہاری آفیت ہے ترگی نے چیک کر کہا اور مغل فوجیوں نے اپنے سر جھکا دیے سردار ترگی کا اچانک محاصرہ اٹھا لینا اور مغل سپاہیوں کا اپنے وطن واپس لوٹ جانا کسی موجزے سے کم نہ تھا جب اہل شہر کو اس کا علم ہوا کہ وہ دو ماہ کی بدترین قید سے آزاد ہو چکے ہیں تو ہر شخص کے مو سے بے اختیار نکل گیا کہ دہلی نظام الدین علیہ کی دعاوں کے سائب ہیں اگر حضرت شیخ یہاں کے باشندوں کے لیے خدا سے اس کی رحمت طلب نہ کرتے تو یہ دلکش اور بارونک شہر اب تک کسی مقتل میں تبدیل ہو چکا ہوتا خدا لاودین کو بھی اس حقیقت کا احساس تھا کہ حضرت نظام الدین علیہ کی دعاوں کے بغیر وحشتوں کی یہ آندھی کسی طرح رکنے والی نہیں تھی اس نے مغلوں کے چلے جانے کے بعد انتہائی پرجوش انداز میں امیر خسرو کا شکریہ دا کیا تھا مگر جب مبارک بادوں کا ہنگامہ برپا ہوا تو شور میں سلطان نے سب کچھ فراموش کر دیا ایک بار پھر محفلے کیف و نشات آراستہ کی گئی اور ایسے ہی خمار انگیز لمحات میں رام دیو نے اپنا ہنر دکھایا وہ ایار شوب دباز بہت دن سے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا ایک روز ملی کافور نے رام دیو کو لاودین کے حضور پیش کرتے ہوئے کہا سلطان علی مقام اب جبکہ وہ سنگین وقت گزر چکا ہے یہ گلام ایک ایسے راز کا انکشاف کرنا چاہتا ہے جس سے شاہ کی نئی عظمتوں کا سراغ ملتا ہے لاودین نے حیرت سے ملی کافور کی طرف دیکھا جب سلطان معظم مغلوں کے خلاف سفارائی میں مشغول تھے اس وقت گیانی رام دیو نے مجھ سے کہا تھا کہ دشمن کسی حملے کے بغیر فرار ہو جائے گا ملی کافور لاودین کی فطری کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے گیانی سلطان رام دیو سے مقاتب ہوا یہی کہ میں نے آج تک ایسا بھاگشالی نسان نہیں دیکھا رام دیو نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے چیتوڑ سے لے کر دہلی تک آپ کا اداس ریکھائیں ہی کھیشتا رہا ہے اور یہ لکیرے روزانہ مجھ سے سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کیا کہتی رہی ہیں کیا کہتی ہیں یہ لکیرے الاودین رام دیو کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا سلطان کے دربار میں ہندوستان کے سب سے بڑے نجومی موجود تھے مگر وہ ستارہ شناسوں سے کوئی رقبت نہیں رکھتا تھا یہ پہلا اتفاق تھا کہ اس نے رام دیو کی گفتگو توجہ سے سنی تھی سمراتھوں کے سمراتھ ہر ریکھا مجھ سے یہی کہتی ہے کہ آپ سنسار کے وجیتہ ہیں یکی اکر رام دیو سلطان کے چہرے کی طرف گور سے دیکھنے لگا میں علم کیافہ بھی جانتا ہوں فاتح عالم رام دیو نے خجامت کا نیا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا ماتھے کی لکیریں بھی یہی کہتی ہیں کہ زمین کا ایک ایک ذرہ شہنشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے بے قرار ہے تیرا علم اور کیا کہتا ہے علاؤ دن رام دیو کی باتیں گور سے سن رہا تھا سلطان کبھی شکستے دوچار نہیں ہوں گے رام دیو کی آیاریوں نے ایک اور کروٹ لے یہ سلطان کا اقبال ہی تھا جس نے چٹوڑ کی تاریخ سے آزادی کا لفظ گھرچ ڈالا برہمنوں کے بھجن پنڈیتوں کے کرتن اور جوگیوں کے پارٹ سب رائے گا گئے کیا یہ اس قدر آسان تھا جیسا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں سلطان ہرگز نہیں رام دیو بہت زیادہ پرجوش نظر آنے لگا تھا شاہ کا اٹھنے والا ہر قدم فتاگر ہے فاتح عالم مقابدہ ہو یا جاگ رہے ہو اقتدار ہر حالت میں آپ کی پاسبانی کرے گا سلطان کسی کی طرف بڑھے یا کوئی سلطان کی طرف بڑھے دونوں صورتوں میں مقابل کی خرابی ہے شاہ جسے پسند کریں گے وہ برقرار رہے گا اور جس سے نظر پھیڑ لیں گے اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا مگلوں نے بھی اس وقت حملہ کیا تھا جب شہنشاہ مہوے خواب تھے مگر جلال شاہی نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور وہ ناکام و نامراد لوٹ گئے نہیں رام دیو وہ ہماری اقبال مندی نہیں حضرت نظام الدین علیہ رحمت العالی کی دعا ایک خاص تھی جس نے ہمارے دشمنوں کو جنگ کے بغیر پسپا کر دیا علاو دی نے رام دیو کے خوش آمدانہ انداز کو جٹھلاتے ہوئے کہا رام دیو اس عرصے میں ملک کافور کے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کر چکا تھا اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ علاو دن کھل جی ایک مسلمان بزرگ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہے میں شیئر کی بزرگی سے انکار نہیں کرتا مگر سلطان کی بلند اقبالی کسی کی دعاوں کا نتیجہ نہیں ہے رام دیو نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا رتن سنگھ بھی سینکڑوں سادھوں رشیوں سنتوں اور مہنتوں کی دعاوں کے سائے میں تھا مگر کوئی اس کے اقتدار کو نہیں بچا سکا اس لیے کہ وہ پیدائشی بدنصیب تھا اس کی سیاہ بختی کو کسی جوگی یا پنڈت کا آشروات زائل نہ کر سکا یہاں تک کہ وہ شاہ کے قید خانے میں کسی مجرم کی طرح ایڈیاں رگڑ رہا ہے تو ٹھیک کہتا ہے رام دیو مگر شیخ نظام الدین اولیاء اور ایک بدپرس جوگی کی دعاوں میں بڑا فرق ہے علاؤدین ایک بار پھر رام دیو کی دلیل مسترد کر دی تھی میں ایمان اور کفر کے اس فرق کو خوب سمجھتا ہوں فاتح عالم رام دیو نے اپنے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تاری کرتے ہوئے کہا اگر انسان ذاتی طور پر خوش نصیب نہیں ہے تو پھر اسے کسی کی دعائیں گردش سے محفوظ نہیں رکھ سکتی آپ کا ذائچہ پیدائش بتاتا ہے کہ دنیا میں نزول فرماتے وقت شاہ کے تمام ستاریں انتہائی طاقتور تھے صدیوں کے بعد ستاروں کی اضاویے قائم ہوئے ہیں شاید آج آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے مگر آنے والا وقت ثابت کر دے گا کہ یہ زمین صرف آپ کے قدموں سے پامال ہونے کے لیے بنائی گئی ہے میری گنہگار آکھیں آپ کی ذات میں فرشتوں اور دیوتاؤں جیسی صفات دیکھ رہی ہیں بے شک آپ آدمی ہیں مگر دنیا کے سارے انسانوں سے مختلف یہ کہہ کر رام دیو نے گردن جکا لی تو بڑی عجیب باتیں کرتا ہے گیانی علاو دن اچانک کچھ بے قرار سا نظر آنے لگا تھا ملک اعلان کر دے کہ ہم نے آج سے رام دیو کو اپنا مساہب خاص بنا لیا ہے سلطان ملی کافور سے مخاطب ہوا اور اسے ساری دنیا کی آسائشیں فراہم کر دے کہ یہ سلطان علاو دن کھل جی کی عظیم و شان مملکت ہے کسی زمیندار کی دیہاتی جاگیر نہیں رام دیو کی خوشامت رنگ لائی تھی اور علاو دن بہت زیادہ سرشار نظر آ رہا تھا رام دیو آگے بڑھ کر سلطان کے آگے سجداریز ہو گیا نہیں شہنشاہ مجھے آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے میں تو دریائے جمنا کے کنارے ایک سنسان سا گوشہ چاہتا ہوں جہاں بیٹھ کر ستاروں کی روشنی میں اپنے سلطان کا چہرہ دیکھتا رہا ہوں رام دیو کی چالیں بہت گہری تھی جنہیں اگر سلطان سمجھنا بھی چاہتا تو خوشامت کا یہ گلامانہ انداز اس کے دماغ اور آنکھوں پر سیاہ پردہ ڈال دیتا علاو دن رام دیو کی درخواست قبول کر لی اور ملی کافور کو حکم دیتے ہوئے کہا گیانی کس خواہش کو پورا کیا جائے رام دیو رخصتی سلام کر کے دروازے کی طرح بڑا مگر جاتے جاتے اچانک مڑا اور سلطان سے عرض کرنے لگا ایک اور اہم بات لکیروں نے مجھے بتائی ہے کہ آپ کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے لیکن وہ قبائے سلطانی کو داگدار کرنے کی کوشش کریں گے مغل ایک بار پھر حملہ آور ہوں گے مگر تباہی ان کا مقدر بن چکی ہے یہ کہہ کر رام دیو چلا گیا علاؤدین تنہا تھا لیکن رام دیو کی باتیں اس کا تعقب کر رہی تھی سلطان بچپن ہی سے سکندر بننے کا خواب دیکھتا تھا اس کی شدید عرضو تھی کہ وہ یونانی حکمران کی طرح دہلی سے نکل جائے اور پھر ساری دنیا کو تذکیر کر کے فاتح عالم کی حیثیت سے اپنے مرکز کی طرف لوٹے اسی جذبے کی تذکین کے لیے کبھی کبھی وہ مصاحبوں کے حلقے میں اپنے آپ کو سکندر سانی کے لقب سے پوغارا کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ علاؤدین نے چتوڑ میں ایک منار تعمیر کراتے وقت اس پر سکندر سانی کے الفاظ بھی کندہ کرائے تھے تذکیر دنیا کی خواہش علاؤدین کے سینے کی گہرائیوں میں خوابیدہ تھی مگر رام دیو نے اسی تمنا کو جنجوڑ کر بیدار کر دیا تھا علاؤدین بستر پر لیٹے لیٹے اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کام سپاہی سے سردار اور پھر سپے سالار سے سلطان تک کا یہ طویل سفر اس طرح تہہ ہو جائے گا کہ کامیابیاں ہر موڑ پر اس کے قدم چومیں گی علاؤدین کو رام دیو کی باتوں میں حقیقت نظر آنے لگی اور وہ نئے انداز سے دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھنے لگا اسی دوران سلطان کی آنکھ لگ گئی اور اس نے وہی خواب دوبارہ دیکھا جو مگلوں کی روانگی سے ایک رات پہلے دیکھا تھا مقتول حکمران جلال الدین کھل جی کا کٹا ہوا سر علاؤدین کے کمرے میں داخل ہوا اور پھر ہر طرف پور چور آوازیں گونجنے لگی بے وفا بھتیجے تو نے یہ کیا کیا کہ اسی سر کو کٹ کر کوچہ در کوچہ پھیرایا جس نے تجھے زمانے میں سر بولند کیا میرے بھائی کے خود غرص بیٹے ان ہونٹوں کو دیکھ جو تیری پیشانی کو بوسا دیا کرتے تھے خاندانِ کھل جی کے سنگ دل وارث میری آنکھوں کو دیکھ جن میں تیرے لیے محبتوں کے کیسے کیسے دریا موجزن تھے اور اے نمک حرام علاؤدین اس سینے پر ایک نظر ڈال جسے تُنے کھا کے ڈھیر میں دبا دیا ہے یہ وہ سینہ ہے جس پر تُو ساری ساری رات سویا کرتا تھا بدگاروں اور خوشامدیوں کے حجوم سے بہلنے والے کیا تُو سمجھتا ہے کہ اہلِ ہند نے میرے قتل کو فراموش کر دیا ہے اپنے عشرت قدر سے باہر نکل کر دیکھ کہ تجھے مخلوقِ خدا کیا کہتی ہے اس فریاد و فگاں کے بعد جلال الدین خلجی کا خون آلود سر غائب ہو گیا اور علاؤدین بدحواسی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا پھر تھکے تھکے قدموں سے دریچے تک آیا اور باہر کی فضا کو دیکھنے لگا صبح کا ہلکہ ہلکہ اجالہ پھیل رہا تھا یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اس مختصر سے عرصے میں علاؤدین نے دو بار اپنے چچا سلطان جلال الدین خلجی کو خواب میں دیکھا تھا مقتول فرما روا کے الفاظ اس کے ذہن پر جم کر رہ گئے تھے اپنے عشرت قدر سے باہر نکل کر دیکھ کہ مخلوقِ خدا تجھے کیا کہتی ہے علاؤدین کو محسوس ہوا کہ محل کے ایک ایک دریچے ایک ایک دیوار اور ایک ایک در سے یہی آواز اُبر رہی ہے اچانک اسے چٹوڑ کا وہ جشن فتح یاد آ گیا جب رام دیو نے کہا تھا کہ علی آمیر آفریدی کی وجہ سے تمام راجپوت اسے ایک احسان فراموش اور غاسب حکمران سمجھتے ہیں اپنے سفیر کا خیال آتے ہی شدت غزب سے علاؤدین کا پورا جسم کانپنے لگا مغلوں کے ہنگامے میں وہ آفریدی کو بھول ہی گیا تھا آج کے خواب نے کئی تلخیادوں کو زندہ کر دیا مائی بھانمتی کا چہرہ بھی علاؤدین کے نظروں کے سامنے اپر آیا پھر اسے اپنی بے قصی بھی یاد آ گئی کہ وہ ایک ضعیف و ناتما عورت کو اس کی زہر فشانیوں کی سزا تک نہیں دے سکا ہزاروں اچھوتوں کے سامنے ایک بے سہارا بڑیا اس کے جلال شاہی کو للکار کر چلی گئی تھی اور وہ ریایہ کے درمیان بیٹھا ہوا اپنا ہی خون پیتا رہا تھا علاؤدین کے ذہن میں نفرت و غزب کی سرخ آندھی اٹھی جس کے تیز جھونکوں نے اسے زیر و زبر کر کے رکھ دیا سلطان علی آمیر آفریدی کے خلاف ایک خوفناک فیصلہ کر چکا تھا جب دربار آراستہ ہوا تو علاؤدین نے علی آمیر آفریدی اور نربلا کماری کو طلب کر لیا راجہ رتن سنگھ اور رام دیو بھی گواہوں کے طور پر بلائے گئے تھے آفریدی کے پیروں میں زنجیریں تھی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا تخت کے نیچے تک پہنچا تھا رتن سنگھ زنجیروں سے آزاد تھا مگر اس کی حیثت بھی ایک مجرم سے زیادہ نہیں تھی آفریدی یہ کام ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم ایک اشارہ کر دیتے اور گھوڑوں کے سم تیرے جسم کو رونڈ ڈالتے ہمیں اس پر بھی قدرت تھی کہ ہم اپنے ہوتوں کو جنبش دیتے اور شمشیر فنا تیری شہرک میں اتر جاتی مگر ہماری گیرت شہانہ کو یہ گوارہ نہیں کہ تجھے صفائی کا ایک اور موقع دیئے بغیر موت کے نیند سولا دیا جائے آخر تو ہمارا رازدار رہ چکا ہے الاودی نے افریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تُو نے ہمارے اعتبار کو کیوں فروخت گیا اور دنیا میں وہ کونسا خریدار ہے جو ہم سے زیادہ قیمت ادا کر سکتا ہے بدنصیب افریدی تجھے کس شہر کی طلب تھی ہمارے دست اختیار میں کیا کچھ نہیں تھا مانگ کر تو دیکھتا ہم اپنے کرم کتنی بارش کر دیتے کہ تیرا دامن جھلک اٹھتا میں نے شہر والا کے اعتبار کو کسی بازار میں نلام نہیں کیا افریدی کا لہجہ پور جوش تھا والد مرہوم نے مرتے وقت وسیعت کی تھی کہ میں آخری سانس تک شہانے کھل جی کا وفادار رہوں میرے بزرگوں کو آپ کی ذات کے آئینے میں ہندوستانی مسلمانوں کا روشن مستقبل نظر آتا تھا اس لئے میں بھی انہی کی آنکھوں سے دیکھتا رہا نہ میرے عباؤ اجداد انام و اکرام کے بھوکے تھے اور نہ میرے دل میں کوئی جذبہ حرص موجود ہیں میں اول و آخر ایک سپاہی ہوں جو اپنے امیر کے حکم پر سرفروشی کی تمنا رکھتا ہے مجھے جس محاصف پر بھیجا گیا تھا وہاں موت بھی تھی تشدد تھا اور لا محدود رسوائیاں تھی میں نے سب کچھ برداشت کیا مگر آپ کے پرچم جاہو جلال کو سرنگو نہیں ہونے دیا اگر دیار دشمنہ میں مجھے موت بھی آتی تو اس طرح کے میری مٹھیاں بند ہوتی اور پرچم شاہی کو الگ کرنے کے لیے میرے دونوں ہاتھ کلائیوں سے کٹ دیے جاتے یہ کہتے کہتے آفریدی بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا ہم پہلے بھی تیری لفاظی سن چکے ہیں علاؤدن گزبناک نظر آنے لگا کیا تو نہیں جانتا کہ ہم لمبی زبان رکھنے والوں کو برداشت نہیں کرتے علی آمیر آفریدی حیرت زدہ رہ گیا عجیب عدالت تھی کہ منصف اس کی کوئی دھریل سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کیا تو اپنی نام نہات جان فروشی کا ذکر کر کے ہماری ذات پر احسان کرنا چاہتا ہے علاؤدن کا لہجہ مزید کہہرناک ہو گیا تھا نہیں سلطان علی مقام میں تو اس گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا چند لمحوں کے لیے آفریدی کی زبان لڑکڑا سی گئی مگر وہ فوراں ہی سنبھل گیا مجبوراں میں نے یہ راہ اختیار کی ہے اگر منزل وفا سازشوں کے گوبار میں غم نہ ہوتی تو میں گزرے ہوئے زمانے کا کوئی حوالہ پیش نہ کرتا کیا تُو نے رتن سنگ کے بھرے دربار میں ہمیں قاتل جابر غاسب اور احسان فراموش نہیں کہا علاؤدن کے چہرے سے شدید نفرت و کہر کا اظہار ہو رہا تھا شاہے والا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مجھ پر ایک سنگین تحمت ہے اور میرے خلاف ایک گلی سازش کیا رتن سنگ اور راجبو سرداد تیرے خلاف سازش کر رہے ہیں علاؤدن نے سوال کیا تیری ذات کب سے اتنی اہمیت اختیار کر گئی کہ تُو سازشوں کا مرکز بن گیا جب سے آپ نے اپنے معاملات دل میں مجھے رازداری کا شرف بکشا علی آمیر آفریدی اب اپنے آساب پر قابو پا چکا تھا علاؤدن کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے رتن سنگ مجھ سے اس لیے خفا ہے کہ میں نے رانی پدمنی تک آپ کا ایک ذاتی پیغام پہنچانے کی کوشش کی تھی آفریدی کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا راجبو سردار مجھ سے اس لیے ناکھوش ہیں کہ میں نے بھرے دربار میں آپ کی مزمت کرنے سے انکار کر دیا تھا اگر رانی پدمنی زندہ ہوتی تو شاید اس بات کا اعتراف کر لیتی کہ میرے انکار کے بعد مجھے کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا آفریدی اپنے انجام سے بے نیاز ہو کر بول رہا تھا اور مہاراج رام دیو مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ ان کے تمام جادوی حربیں ناکام ہو چکے تھے یہ وہی سیدارہ شناس برہمن ہے جو کل تک اپنے تلسمات کے ذریعے آپ کے اقتدار کو جلا کر خاک کر دینے کا دعویٰ کر رہا تھا مگر آج وہ شاہ کے اتنے قریب ہیں کہ اسے دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا ہے خدایا یہ کیسا انقلاب ہے آفریدی نے بڑے مایوسانہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن درمیان میں پتھریلی چھت اور شیشے کا فانوس حائل تھے کچھ ساتوں کے لیے دربار میں سنناٹا چھا گیا آفریدی تیرا یہ دعویٰ بھی تشنائے دلیل ہے کہ تُو نے ہماری خاطر دشمنوں کے مظالم برداشت کیے علاو دن کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ اپنے سفیر سے مخاطب ہوا پھر بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ تُو سچ بول رہا ہے تو پھر اے میرے امیر مجھے سچائی کا صلح دیجئے آفریدی کا لہچہ انتہائی پرسوز تھا ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہوئی آفریدی علاو دن کا انداز گفتگو تحکیر آمیز تھا اگر گیروں کا تشدد سہتے سہتے تجھے موت بھی آ جاتی تو یہ ایک حکیر قربانی ہوتی کیا تُو نے کبھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا کہ جب آفتاب تلو ہوتا ہے تو بے شمار ستارے ہلاک ہو جاتے ہیں ہم وقت کا سورج ہیں اور تُو ہماری ایک بالمندی کے دائرے میں تیرتا ہوا ایک کمزور اور حکیر ستارہ ایک تیرے بھج جانے سے کیا فرق پڑتا تُجھ سے پہلے نہ جانے کتنے ستارے گردش کرتے کرتے تھم گئے اپنے مرکز سے ٹوٹے اور ہمارے اقتدار کی لا محدود فضاؤں میں تحلیل ہو گئے افریدی فرد حیرت سے ساکت ہو کر رہ گیا تھا آج اس نے پہلی بار مزاج شاہی کی ایک ایسی جھلک دیکھی تھی جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا سلطان زیہشم یہ تو خدای کا انداز بھی نہیں ہوتا علی آمیر افریدی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکا خدا نے بھی تمام تر بے نیازیوں کے ساتھ ایک دن ایسا مقرر کیا ہے جب وہ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ آج تمہاری مرضی کیا ہے علی آمیر افریدی کی گفتگو سن کر تمام اہل دربار لرز گئے اب انہیں یقین آگیا تھا کہ افغان سپے سالار کو سلطان کے کہر و غزب سے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ او دن کو محسوس ہوا کہ جیسے تخت شاہی اچانک جل اٹھا ہے اور جس کی گرمی سے اس کے دل و دماغ جھلس گئے ہیں سلطان کی سمات ایسے بے باک اور نازک الفاظ سے آجنا نہیں تھی وہ جنگل کی آگ پاگل ہوا اور برکے بے آماک کی طرح برہم ہو جانا چاہتا تھا مگر اس نے خلاف عادت صبر و ضبط سے کام لیا دربار میں امیر خسرو جیسے صوفی اور دیگر علماء بھی موجود تھے علا او دن افریدی کی اس دلیل کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اس لئے زاویہ بدل کر علی آمیر سے مخاطب ہوا ہمیں تجھ سے اس بیادبی کی شکایت نہیں کہ تو مرضی شاہ کو سمجھنے سے آجچ رہا علا او دن کا لہجہ بدستور غزبناک تھا تجھ پر بنیادی الزام یہ ہے کہ تُو نے دشمنوں کے درمیان اپنے فرما روا کا مزاق اڑایا اور اس کے افتدار کو ناجائز قرار دیا یہ سریحن بغاوت ہے اور ایک باغی کی سزا موت کی سوا کچھ نہیں اگر رتن سنگ، گیانی رام دیو اور دوسرے راج پو سردار جھوٹے ہیں تو پھر ان گواہوں کا کیا ہوگا جو دہلی میں موجود ہیں اور تجھ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں ہم شاید چتوڑ میں سنی جانے والی آوازوں کو فراموش کر دیتے مگر جب ہر طرف انہی آوازوں کی بازگشت ہنائی تھے تو پھر یہ الزام تراشی نہیں، ایک سنگین حقیقت ہے شاہے والا، اب میں اپنی جان نساریوں کا کوئی حوالہ پیش کرنا نہیں چاہتا افریدی ہواوں کے رخ کو پہچان چکا تھا غردش وقت میرے تاقب میں ہے اور میں فرار کی طاقت نہیں رکھتا پھر بھی میں ان گواہوں کے روشن چہرے دیکھنا چاہتا ہوں جو دوستی کی کبھا پہن کر نفرتوں کی تجارت کر رہے ہیں علاؤدی نے مڑ کر ملی کافور کی طرف دیکھا جو سلطان کی بائیں ہاتھ پر اگلی کتار میں کھڑا تھا شہنشاہ کی جنبی سے چشم کے ساتھ ہی ملی کافور آگے بڑھا تخت کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا اور پھر اس جگہ کو بوسا دیا جو سلطان کی گزرگاہ تھی فاتح عالم سردار آفریدی کے جرائم کا ایک گواہ یہ گلام بھی ہے ملی کافور سر جھکائے دس بستہ کھڑا تھا میں اس ہندو زادے کی شہادت تسلیم نہیں کرتا آفریدی بے اختیار ہو گیا وہ جانتا تھا کہ ملی کافور سلطان کی بارگاہ میں کس قدر قربت رکھتا ہے مگر آفریدی انصاف سے مایوس ہو چکا تھا اور یہی شکستگی اسے ایک ایسی منزل کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی جو تباہی اور بربادی کے منزل تھی یہ بزدل خواجہ سرہ کسی مرد میدان کے کردار کی کیا گواہی دے گا سلطان زیوکار اس سے بہتر ہے کہ کسی ثبوت کے بغیر میرے قتل کا حکم جاری کر دے میں سبر کر لوں گا کہ ایک سپاہی اپنے شاہ کی بیجا خواہشوں پر قربان ہو گیا آفریدی جذبات کی انتہائی حدوں تک پہنچ گیا تھا اور مسلسل ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس کی موت کا سبب بنتی جا رہی تھی سلطان کے چہرے پر دھواں دھواں سا پھیل گیا تھا اس نے دوبارہ ملی کافور کی طرف دیکھا میں ذاتی طور پر کتنا ہی پستو زلیل سہی مگر فاتح عالم کے کرم کا ایک حوالہ ہوں ملی کافور بے ہائیائی کے ساتھ جھگ گیا اگر سردار آفریدی مجھے بے اعتبار سمجھتے ہیں تو میں ان کے قریبی دوستوں کو بھی شہنشاہ کی عدالت میں پیش کر سکتا ہوں کہاں ہے وہ گواہ علاؤدین بہت زیادہ مشتہل ہو گیا تھا اگر گلام کو معلوم ہوتا کہ فوری طور پر ان گواہوں کی ضرورت پیش آئے گی تو یہ بندوبست بہت پہلے ہو چکا ہوتا ملی کافور نے انتہائی آجزی کے ساتھ کہا سردار آفریدی نے صرف سلطان موظم کی ذاتِ گرامی ہی کو داگدار کرنے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ اپنے اثر و رسول کو استعمال کرتے ہوئے کچھ بے قصو مجبور لوگوں پر بھی مظالم ڈھائے ہیں اگر شاہے والا اجازت دے تو ان ستم رسیدہ انسانوں کو بھی عدالت میں پیش کر دیا جائے جو انصاف کے لیے ترس رہے ہیں اور سردار آفریدی کے خوف سے دربارِ آلیہ تک پہنچنے سے کاسر ہیں ملی کافور اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا دس گیارہ ماہ کی طویل منصوبہ بندی پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا علاؤدین نے سر کی جنبش سے ملی کافور کو اجازت دی اور علی آمیر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا احسان فراموش آفریدی تجھے جی توڑ کی اس بڑی جادو گرنی نے حالا کر ڈالا سلطان کا اشارہ مائی بھانمتی کی طرف تھا ہم تیری زبان کاٹ کر پھینک سکتے تھے مگر اہل دنیا کیا کہتے کہ سلطان نے جبر و اختیار سے کام لیا اور ایک مجرم کو صفائی پیش کرنے کی محلت نہیں تھی تیری زندگی کے ڈوبتے ہوئے صفینے کو آج کی رات ہم اور آمان دیتے ہیں کل تیرے ساتھ پورا پورا انصاف ہوگا اگر کسی ایک شخص نے بھی تیری بے گناہی پر شہادت دی تو ہم تجھے ماف کر دیں گے